موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظر ملک کے دور دراز علاقوں میں مقیم عوام کے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے میری دھرتی میری دنیا کا پلیٹ فارم حاضر ہے اس پروگرام میں نہ صرف عوامی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ عوامی آگاہی کے لیے جاری مختلف پروگرامز اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس بھی شامل کی جاتی ہیں آج کے پروگرام میں بھی عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ دلچسپ معلوماتی رپورٹس شامل کی گئی ہیں تو ناظرین پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو لیا چلتے ہیں صبح سندھ کی طرف اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس رزاق آباد میں سہلاب متاثرین کے لیے بنائے جانے والے کیمپ کا شمار شہر کے بڑے ریلیف کیمپوں میں ہوتا ہے یہاں پانچ ہزار سے زائد سہلاب متاثرین نے پناہ لی ہوئی تھی شہر کے دیگر کیمپوں کے درہ اس کیمپ سے بھی متاثرین کی اپنے علاقوں میں واپسی شروع ہو گئی ہے کیمپ میں اب 383 خاندان مقیم ہیں رزاق آباد کالج اور مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے متاثرین کو جگہ چھونے کی درخواست کی گئی ہے تاہم متاثرین مختلف وجو کی بنا پر اپنے علاقوں میں جانے کے لیے تیار نہیں اس قیم سے متاثرین کے نصف تعداد اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو چکی ہے تاہم یہاں کچھ اور لوگ بھی آ کر رہنے لگے ہیں یہ لوگ متاثرین نے سہلاب بن کر امداد بھی وصول کر رہے ہیں مکان پر جانے سے سہلاب متاثرین کو رزاق آباد کالج اور مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کو خالی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے لیکن سہلاب متاثرین زباق کو خالی کرنے کیوں میں تیار نہیں کیمروین حریبتو رحمان کے ساتھ سمجھ ملسکتی دنیا انیس مطلی تھٹھا میں وطن کارٹ کے حصول میں مشکلات اور تاخیر کے سبب مشتائل متاثرین نے نادر آفیس پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی اور عملے کو زخمی کر دیا جبکہ پولیس کے لاتھی چارچ اور آنسو گیس کے استعمال سے متعدد متاثرین زپنی ہو گئے جس پر مشتائل افراد نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا دوسری طرف گھوٹکی میں وطن کارٹ نہ ملنے پر سلاب متاثرین نے نیشنل ہائیوے پر دھرنا دیا اور دنڈا بردار مشتائل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جس سے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں لیرہ غازی خان کے علاقے موزہ بھائی اور گدائی شرکی کے سلاح متاثرین نے بھی وطن کارٹ جاری نہ ہونے پر کمیشنر ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا متاثرین سے علاقے وطن کارٹ کے حصول کے لیے رات دن نادرہ آفیس کے چکر لگانے پر مجبور ہیں جبکہ پولیس ان بدحال اور بیخانم آفراد کو لاتھیوں اور ڈنڈوں سے پیٹتی ہے ظلم کی داستانیں آئے روز سننے کو ملتی رہتی ہیں کہیں تو معاشرہ لوگوں کو دھدکارتا ہے تو کہیں اپنے ہی گھاؤ دیتے ہیں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا سکھر میں جہاں گھریلو تنازے پر دیور نے بھابی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بعد صرف مار پیٹ تک محدود نہیں رہی بلکہ سسرالیوں نے دو بچوں کی ماں کے سر کے بال بھی مون ڈالے تشدد بھی پہلی بار نہیں بلکہ خاتون تین سال سے یہ ظلم و زیادتی سہ رہی تھی مگر اس بار اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر اس کے سبر کا پیمانہ ہوا لبریز انصاف کے اصول اور تحفظ کے لیے جب پہنچی پولیس کے پاس لیکن قانون کے رکھوالوں نے دکھایا اپنا اصل روح مدد کی بجائے الٹا ڈرائیا اور دھمکایا مایوس خاتون کی فریاد سنی میڈیا نے جیسے ہی تشدد کی خبر ہوئی نشر اعلیٰ پولیس کو کام کو آیا ہوش اور دیا حکم کاروائی کا جس پر پولیس نے خاتون کے دیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ گر ہوا ہے ایک طرف سرکاری داروں میں ہونے والی کرپشن ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور دوسری طرف لجی کاروبار کے ذریعے دھوکہ دریعے سے عام لوگوں کو لوٹنے کا کاروبار بھی جاری ہے ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں انتہائی اضاف کے بعد انیس سو بھیاسی میں پہلی بار کراچی میں سی این جی فیلنگ اسٹیشن قائم کی گئی جس کے بعد یہ کاروبار پھیلتا چلا گیا اور اب ہمارے ملک میں ستائی سو سی این جی فیلنگ اسٹیشن موجود ہیں جبکہ نئی سی این جی فیلنگ اسٹیشن کا تعمیر کا کام بھی جاری ہے دوسری طرف سی این جی فیلنگ اسٹیشن کے پھیلتے ہوئے کاروبار سے بیرزگار لوگوں کو بھی کافی فائدہ پہنچا اور مقتل سی این جی فیلنگ اسٹیشن پر تقریباً ڈیل لاکھ افراد سے زائد اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تقریباً ہر سی این جی فیلنگ اسٹیشن پر روزانہ چار سو سے سات سو گاڑیں آتی ہیں مگر آٹومیٹک کنٹرول نہ ہونے کے وجہ سے سیکڑوں گاڑی مالکان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی مرتبہ گاڑی مالکان اور سی این جی اسٹاب میں بیس یا جگڑا روز کا معمول بن گیا ہے گاڑی مالکان اگر دو سو روپے یا مزید رکم کی سی این جی خرید کرتے ہیں تو ان کو دو سے تین روپے کم کی سی این جی دی جاتی ہے اور بقیر رکم واپس نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی رسید دی جاتی ہے اور اسی طرح ایک سی این جی اسٹیشن پر آنے والی چار سو سے سات سو گاڑیں سے تقریباً روزانہ پانچ سو روپے کی بچت ہوتی ہے اور اس حساب سے سالانہ ہر سی این جی اسٹیشن پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے ملتے ہیں جو کہ پورے ملک میں قائم فلنگ اسٹیشن کے حساب سے سالانہ اٹھالیس کروڑ پیسے بھی زائد رکم بنتی ہے جبکہ ملنے والی رکم وہاں پر کام کرنے والی اسٹاپ مینجر یا مالکان کے حوالے کی جاتی ہے اس سسلے میں ایک سی این جی فلنگ اسٹیشن کے مینجر نے دنیا نے اس کو بتایا کہ یہ رکم ہم کام کرنے والی اسٹاپ میں تقسیم کر دیتے جو اپنے استعمال ملاتے ہیں جبکہ ایک ملازم نے بتایا کہ یہ بچنے والی رکم مینجر اپنے پاس رکھ دیتا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا دوسری طرف گاڑی مالکان نے دنیا نیز کو بتایا کہ اگر ہم اپنی بقیہ رکم کی مانگ کرتے ہیں تو کچھ سی این جی والے دے بھی دیتے ہیں لیکن تقریباً سی این جی فلنگ اسٹیشن کا اسٹاپ سی این جی ڈالنے کے بعد میٹر کو بند کرتے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ اس کی وجہ سے آٹومیٹک ڈیجیٹل میٹر کا نہ ہونا ہے اگر آٹومیٹک ڈیجیٹل میٹر نصب کیا جائے تو ہمیں اپنی پورے پیسوں کی سی این جی بھی مل سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی سامنے آیا کہ مختلف سی این جی اسٹیشن پر آٹھ کلک سلینڈر میں نوکلوں سے زائد سی این جی کی رکم گاڑی مالکان سے وصول کیا تھی ہے جس کا سبب پریشر کا زیادہ ہونا ہے دوسری طرف سی این جی فلنگ اسٹیشن پر اس قسم کے دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے متلکہ انتظامنے کوئی بھی اقتامات نہیں کی ہیں جبکہ اس قسم کے دھوکہ دہی کی وجہ سے روزانہ بچنے والی ناجائز پیسوں کے وجہ سے وہاں پر کام کرنے والے نوجان ایک طرح سے بیمانی کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہ دھوکہ دہی کے عادی بن جائیں گے اگر وہ آگے چل کر سی این جی فلنگ اسٹیشن کے ملازمت کسی صورتہ کے بنا پر فارغ ہو گئے تو وہ کسی بھی دوسرے فرم یاداری یا سرکاری محکمے میں شاید سچائی سے کام سرانجام نہیں دے سکیں گے یا اس بیمانی کی وجہ سے کوئی اور راستہ اکتیار کر لیں گے دیکھا جائے تو اس قسم کی دھوکہ دہی کی ذمیاری کون کو بھوک کر گیا سی این جی سٹیشن مالکان یامتل کا انسا میں یہاں یہ ایک سوالیاں نشان بن جگیا ہے ہمارے ملک میں اس سے بہت سے مسائل درپیش ہیں اگر ہم ان مسائل سے اپنی سچائی سے نکلنا چاہیں تو بالکل نکل سکتے ہیں کیمرہ میں انشاہد سم سمیمن کے ساتھ وقان منگوان ہوں دنیا نیوز مٹی آلی زلہ ٹرنول ایئر کے شہر بکیرہ شریف میں 1991 میں قائم ہونے والے گورنمنٹ ہائی اسکول کو زلے میں مارڈل اسکول ہونے کا عزاز حاصل ہے اس اسکول میں 650 سے زائد طلبہ اور طالبہ زیر تعلیم ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ تعلیمی بورڈ میں نمائیہ پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں لیکن محکمہ تعلیم کے زلے آفیسر نے بیک وقت پانچ اسا تضا کو دوسری جگہ ڈپوٹیشن پر تائنات کر دیا محکمہ تعلیم کے قوانین کے مطابق 35 سے 40 طلبہ پر ایک ٹیچر تائنات کیا جاتا ہے لیکن اسا تضا کی کمی کے باعث اس سکول میں ایک سو سے زائد طلبہ ایک کلاس میں پڑھنے پر مجبور ہیں ہمارے ٹیچرز بہت کم ہیں اور ہمارے سبجٹ کے مسئلے بن رہے ہیں پہلے تو ہمارا انگلیش کا ٹیچر تھا وہ بھی گئے اور ہمارے میتھا میڈیکل ان کے بھی ٹیچرز نہیں ہیں بائلے جی کی ٹیچرز تھے اور وہ بھی گئے ہماری پڑھائی جو ہے رکی ہوئی ہے ہمارا جو میتھ کا پیر اٹھے وہ بلکل رکا ہوا ہے کام اس کا ہوا ہی نہیں ہے اسکول پرنسپل اور علاقہ موززین نے بتایا کہ اسا تضا کی اسکول میں دوبارہ تائناتی کے لئے ارکانیں سمبلی سمیت محکمہ تعلیم کے افسران کو متعدد درخواست دیں لیکن امت پر عمل درامت تحال ممکن نہیں ہو سکا پانچ ہمارے ٹیچرز جو ابھی نکالے گئے ہیں ڈیٹیلمنٹ پہ اور اسکولوں شہر کے اسکولوں میں ڈیٹیلمنٹ پہ رکھے گئے ہیں لہٰذا ہماری تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے جب تک گورنمنٹ میں ابھی ڈیپورٹیشن پہ پابندی ہے اس کے باوجود بھی یہاں کے جو انتظام یہاں ہے تعلیم کھاتے کی اس نے ان کو ادھر بٹھا رکھا ہے اپنے سیاسی سسٹم سے گورنمنٹ ہائی سکول بکیرہ شریف کے طلبہ کے ساتھ تعلیم سے دور رکھنے والی سادش کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اسات ادا کی توبارہ تائناتی کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ احسن طور پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے اور ناظرین اب ایک بریک بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے جمعیت علماء اسلام اور کچھا بندیل فیر اسسوسیشن نے بابری مشک کے زمین تقسیم کرنے کے بھارتی عدالت کے فیصلے کی خلا سکر میں تجاجی مظاہرہ کیا